یہ نو بجے کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کی اور رجل جی کی ملاقات ہوتی ہے لیکن آج رجل جی ایک بڑے خاص آپ کی عدالت کے اپیسوڈ کو ریکارڈ کر رہے تھے اس لیے تھوڑی دیر ان کو ہو گئی ہے لیکن اب ہمارے بیچ میں رجل جی آ چکے ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور اب یہ کون سا سپیشل اپیسوڈ ریکارڈ کر رہے تھے کون کی خاص مہمان تھے اس چناؤں میں کتنا خاص ہوگا یہ آپ کی عدالت کا اپیسوڈ اب رجل جی تو آپ کی کو بتانا پڑے گا سورب سب سے پہلے تو درشکوں سے معافی مانگنی ہے دیلے ہوا آپ کی عدالت کی ریکارڈنگ چل رہی تھی اور وہ ریکارڈنگ تھوڑی لمبی کھج گئی اس لیے کھج گئی کہ میرے مہمان تھے اترپدیش مکہ منتری یوگی آدیتنات اور یوگی آدیتنات سے بہت سارے سوال پوچھتے تھے چناؤں کا محول ہے اب سے تھوڑ دیر پہلے شوکی ریکارڈنگ کے دوران یوگی آدیتنات نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے صاف صاف کہا کہ چار جون کو تیسری بار نرندر موڈی دیش کے پردھان منتری بنیں گے اس میں کسی طرح کا کوئی سندے نہیں ہے انہوں نے کہا میں پورا دیل گھوم رہا ہوں اور پورے دیش میں ایک ہی آواز آ رہی ہے اب کی بار چار سو پار اور اس کے بعد دیش میں کومن سیویل کورڈ لاغو ہوگا یہ بی جے پی کے سنکل پتر میں ہے اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے اور اس کے بعد جن سنکھیا اپنے آپ کابو میں آ جائے گی یوگی آدیتنات نے کہا کہ چار جون کے بعد راہل گاندی گانا گائیں گے چل اڑ جارے پنچ یہ دیش ہوا بے گانا کیونکہ راہل گانا نے آج ہی بہشوانی کی کہ بی جے پی کی سب سے بڑی ہار یو پی میں ہوگی میں نے یوگی سے اس کے بارے میں پوچھا یوگی آدیتنات نے کہا اگر راہل کو یو پی میں بدلاب کی امید ہے تو پھر کانگریس یو پی کی اسی کی اسی سیٹوں پر کیوں نہیں لڑی راہل خود امیٹھی چھوڑ کر وائیناٹ کیوں بھاگ گئے چار جون کے بعد یہ بیگانے پنچی اپنے ٹھکانوں کے طرف اڑ جائیں گے یوگی آدیتنات نے راہل اور اکلی شادف کی دوستی پر کہا ان کی ایک ہی پالیسی ہے جیتے تو مل کر لوٹیں گے ہارے تو دل ٹوٹیں گے پھر یوگی نے کہا یو پی کے لوگ اب لوٹ کی چھوٹ نہیں دیں گے اکلی شراہل کے دل ٹوٹنے والے ہیں یوگی آدیتنات آج آپ کے عدالت میں کھل کر بولے بہت ساری باتیں کہیں جیسے میں نے پوچھا کہ منیشنگ کا ریئر نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے اس لئے پاکستان کی عزت کرنی چاہیے اس پر یوگی نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے تو کیا بھارت کے ایٹم بم فریج میں رکھنے کے لئے ہیں میں نے پوچھا کہ نبنی ترانہ ہیدر آباد میں پندرہ سیکنڈ مانگ رہی ہے یوگی نے کہا ٹھیک ہے پندرہ سیکنڈ میں ہی کام ہو جائے گا جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے ان کو اسی طرح کے ڈوز ملتے چاہیے آپ کے عدالت میں جیسے ہی یوگی آدمیزات کے انٹری ہوئی تو یوگی کے پرتی جنتاں میں کیسی دیوانگی ہے اس کا نظارہ دیکھ گیا آپ کے عدالت کے سیٹ پر دو منٹ تک صرف یوگی یوگی کے نعرے لگتے رہے اور تعلیو کے گڑ گڑ ہاتھ گونشتی رہی موسیقی ماحول دیکھنے کے بعد یوگی آدمیزات نے سبی کو جے شری رام کہہ کر کائرکم کی شروعات کی میں نے یوگی سے پوچھا لوگوں میں تو رام مندر بننے سو سا ہے خوشی ہے لیکن کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے نیتا کہتے ہیں کہ رام مندر نہیں بننا چاہیے تھا کوئی کہہ رہا ہے مندر تو بیکار بنا ہے اس پر یوگی نکاح جو لوگ رام بھکتوں پر گولیاں چلواتے تھے ان لوگوں سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے آپ کے عدالت میں یوگی کا پورا جواب تو آپ سن پائیں گے کل رات دس بجے لیکن فیلحال آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دیتا ہوں جو لوگ رام بھکتوں پر گولی چلاتے ہیں جو لوگ رام کو کالپنگ مانتے ہیں ان لوگوں سے امید کرنا کہ وہ رام مندر سے خوش ہوں گے یا مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کی خوشی رام مندر پر نہیں بھارت کے سمبرد ہونے میں نہیں بھارت کے وکاس میں نہیں ان کی خوشی تو بھارت کو اپمانت کرنے بھارت کے مانبندوں کو اپمانت کرنے آتنگ بادیوں کو مہمامندن کرنے ان سب پر ان کی پوری ارجہ لگتی تھی اور یہی کارن ہے کہ لوگ اس کو پچا نہیں پا رہے ہیں ووٹ بینک کی رازنیتی کسی بیقتی اور کسی دل کو کتنا گرا سکتی ہے یہ بکتب بھی اس بات کی ادھارن ہے اور میں اس بات کو بھی بتا سکتا ہوں کہ اتحاس ساکسی ہے جس نے بھی رام کا بیروت کیا اس کی درگتی جرور ہوئی ہے ان کی درگتی قیع ہے اپنی درگتی کے لئے دیش میں وکاس کے مددے پر رام بندر کے بارے میں کانگریس کے نیتوں کے بیانوں پر راہل گاندی کے عروپوں پر موڈی پر سمویدھانت بدلنے کے الزام پر دیش میں مسلمانوں کے ستھی پر یوگی آدھتنات نے کھل کر بات کی یوگی نکا نرین نرمودی نے دیش کو جوڑنے کا کام کیا ہے جبکہ کانگریس نے ساٹھ سال میں دیش کو کبھی جاتی کے نام پر کبھی مذہب کے نام پر کبھی امیری غریبی کے نام پر بانٹنے کی کوشش کی ہے یوگی نکا پربو رام کا ویروت کرنے والوں کو رام بندر کے نرمان کو بیکار کا کام بتانے والوں کو رام للا کی پرانٹ پتشتہ سماروں کا بائکٹ کرنے والوں کو یہ دیش کبھی ماف نہیں کرے گا یوگی کے ساتھ آپ کے عدالت کا یہ شو آپ دیکھ پائیں گے کل رات دس پجے اس شو میں یوگی آدھتنا تو کھل کر کہا کہ جو رام کو لائے جنتا ان کو لائے گی جو رام کا ویروت کرتے ہیں جنتا انہیں رام رام کر دے گی موسیقی موسیقی